ہیلو فرینس ویلکم ٹو ایوٹیوب چینل ایجوکیسنل ولوکس پائے موہد تو آج ہم آپ کو ایک بہتی خطنناک جھیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے پانی کو چھوکر ہر کوئی پتھر بن جاتا ہے جی ہاں وہاں آس پاس رہنے والے لوگوں کی یہی ماننیتا ہے کہ اس جھیل کے پانی کو چھوکر انسان جانور یا پکسی کوئی بھی پتھر کا بن جاتا ہے ایک ایسی رہسمائی جھیل کے بارے میں آپ سن کر حیران رہ جائیں گے ویسے تو بھارت میں بھی کئی رہسمائی جھیلیں ہیں پرانتو ہم آپ کو آس تنجانیا کے ایک بہت خطنناک جھیل کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جی ہاں یہ خطنناک اس لئے کیونکہ اس کے بارے میں ماننیتا ہے کہ اس کے پانی کو چھوکر ہی لوگ پتھر کے بن جاتے ہیں جھیل کا نام سنتے ہی من میں سکون بھڑاتا ہے پرانتو آپ اس جھیل سے بچ کر ہی رہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی جھیل نہیں جادوی جھیل ہے لوگ تو اس کے بارے میں یہی کہتے ہیں یہ جھیل اس تھی تھے پوروی افریقہ کے دیش تنجانیا کے اتر میں اتری تنجانیا کی نیٹون جھیل کو سب سے خطنناک جھیلوں میں نمبر ون پر مانا جاتا ہے وہاں کے لوگوں میں یہ ماننیتا پرچلیت ہے کہ اس جھیل کے پانی کو جو بھی چھوٹا ہے وہ پتھر کا بن جاتا ہے اس کا ثبوت ہے اس کے آس پاس پائے جانے والے سیکڑوں پسو اور پکسیوں کی پتھر کی مورتیاں انہیں دیکھنے سے لگتا ہے کہ سچ مچ میں انہیں پانی کو چھوہ ہوگا اور وہ پتھر کے بن گئے ہوں گے تنجانیا کے عروسہ علاقے میں بنی اس رہسمائی جھیل کے دور دراز تک کوئی آبادی نہیں ہے اس جھیل کے آس پاس پتھر کے جانور اور مورتیاں پڑی رہتے ہیں جنہیں دیکھ کر جھیل کے جادوی ہونے کی بات پر سب ہی کو منتہ پڑاپت ہو جاتی ہے یعنی سب کو لگتا ہے کہ یہ جھیل سچ میں جادوی ہوگی پرنتو ویکیا نے کہ اس کے پیچھے کوئی جادوی سکتی نہیں بلکہ ایک راسائنک ابھی کریا کا بیوڑا دیتے ہیں دراصل نیٹرون جھیل ایک الکیلائن جھیل ہے جہاں کے پانی میں سوڈین کاربونیٹ کی ماترہ بہت زیادہ ہے پرنتو پانی میں الکیلائن کی ماترہ پی ایچ نائن سے پی ایچ ٹین پوئنٹ فائف ہے جو امونیا جتنی ہوتی ہے یہ جھیل میں جانے والے پسو پکسی کیلسفائیڈ ہو کر پتھر بن جاتے ہیں یہی کارن ہے کہ اس جھیل میں جیادہ وقت بیتانے والے جانور راسائنک موت کا سکار ہوتے ہیں پانی میں ایک ایسا بھی تطو پایا گیا ہے جو جولہ مکھی کی راکھ میں ہوتا ہے اس تطو کا پڑیوگ مسرواسی ممیوں کو سرکشت کرنے کے لئے کرتے تھے اس لئے یہاں پر جو بھی پسو پکسی مرت ہو جاتا ہے اس کا سریر ورسو تک سرکشت رہتا ہے اسی طرح دیرے دیرے یہاں پر مرت پسو اور پکسیوں کی سنکھیا بڑھتی گئی جن کے سریر آج بھی سرکشت ہیں تو یہ جھیل کوئی جادوی جھیل نہیں ہے اس کے پیچھے ایک ویگیانک کارن ہے یہ جھیل الکالین جھیل ہے جہاں پر الکالین کی ماترہ پی ایچ نائن سے لکھے پی ایچ دس پونٹ پانس تھا کہ جو امونیا کے بڑھا بڑھ ہوتی ہے اسی کا پانی پینے سے پسو پکسیوں کی راسانک طریقے سے موت ہو جاتی ہے موسیقی